السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل گیس کی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ LPG یوز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو مہنگا بھی پڑھتا ہے تو یہ ایک سلوشن ہم نے نکالا ہے بہت سے لوگوں کو پہلے شاید پتا ہو بہت سے شاید کو ابھی پتا چل جائے تو ہم نے یہ کہا کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ایک وال لگا ہوا ہے اس کے پیچھے یہ ہم نے لگایا ہوا ہے یہ غبارہ نمہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو غبارہ کہہ سکتے ہیں یہ پلاسٹک جو عام پلاسٹک کیوز ہوتی ہے گھروں میں شلٹر کرنے کے لیے کسی چیز کیوپر ڈالنے کے لیے اکثر بارش کے وجہ سے کوئی چیز کو ہم ڈانگتے ہیں وہی پلاسٹک ہے یہ بڑا موٹا سا وجہ ہوتا ہے تو اس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے اس کا کیا کیا ہے تقریبا یہ ہے چار گز اور اس کے ہم نے دونوں سائیڈوں پر ہم نے بند کیا ہوا ہے تو جس طرح یہ والی سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ وال لگایا ہوا ہے یہ آدھے انچ کا پائپ ہے اس کے ساتھ پورا تو تقریبا یہ بنتا ہے کوئی ڈیڑھ فوٹ کا تو احتیاطا ہم نے اس کے اوپر یہ ڈیڑھ فوٹ پائپ کی اوپر جو غلیل کی ربڑ ہوتی ہے اس میں لچک زیادہ ہوتی ہے وہ والی ربڑ ہم نے یوز کی ہے سرہ سرے اس کے اوپر ٹائٹ کرنے کے لئے تاکہ ملپ گیس باہر نہ آسکے اور ہوا اندر نہ جا سکے اور اس کے اوپر ہم نے ٹیپ لگائی ہے یہاں پہ ایک وال لگایا ہوا ہے اور اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی میں آپ کی دکھا دوں یہ دوسری سائیڈ کو بھی اسی طرح بند کیا ہوا ہے اس کو فل بند کیا ہوا ہے اسے ایڈ پہ وال لگایا ہوا ہے تو اس کو اپنی یوز کرنا ہے یہ ابھی چیک کرنے کے لئے میں نے اس میں گیس بری تھی تھوڑی شی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی پندرہ پرسنٹ اس میں گیس ہوگی باقی ساری اس میں میں نے ہوا بری تھی کمپریسر کے طرح تاکہ پلاسٹک کا میں چیک کر سکوں کہ یہ سراخ وغیرہ تو نہ ہو تو سراخ وغیرہ اس میں نہیں ہے میں اب اس سے یہ ہوا نکال رہا ہوں تو وہ ہوا کی جگہ مجھے گیس ہی دے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا پریشر ڈالتا ہوں یہ تیز ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ابھی یہ ہاتھ سے تھوڑا سا میں پریشر دے رہا ہوں دیکھیں تیز ہو رہا ہے تو اگر آپ نے جو ہے اگر آپ کے گھر کے پریشر جو ہے وہ گیس کا صحیح ہے تو اس سے یہ ڈائریک خود بخود بر جائے گا اگر پریشر کم ہو تو کمپریشر سے ہی اس کو جو ہے برنا پڑے گا جب گیس آتی ہے تو اس کو بر لیں اور جب گیس نہ ہو تو پھر اس ہی کو کمپریشر کے ترو اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ کمینٹس وغیرہ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو فائدہ ہوا ہو اور جس کو اس کی ضرورت ہو اس کی طرف اس کو یہ بیجے بھی شیئر کریں اس کو اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں جزاکاللہ یہ میں صرف ایک ٹور آپ کو دوبارہ دے دیتا ہوں اس کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ